آنا کا دیفتہ نوول پر ازہ زیہان اپیسوڈ 21 فرات داناستہ گھر دیر سے لوٹا تھا کہ کسی کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر یہ خیال اس کی خام خیالی ثابت ہوا تھا فہی مرزا اور سفینہ خانم بڑے سے لاؤنج و محال میں خوشگوار موڈ میں کافی پی رہے تھے فرات بیٹا کیا ہوا یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں تشویش اور حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نے اس کے تیز تیز بڑھتے قدم روک دیئے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس دن سردو سپارٹ لہجے میں بتایا فرات سچ سچ بتاؤ کہیں کوئی نقصان تو نہیں کر بیٹھے تم فہی مرزا کے چہرے کے ہوایاں اڑ گئیں ان کے سوال پر وہ ایک دم سے آؤٹ ہوا آپ کو ہمیشہ اپنے نقصان کی ہی پرواہ رہتی ہے بابا بابا تو صرف اتنا جان لے کہ میں نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے اور تم تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی لانت بھیجے مجھ پر وہ جاتے جاتے بدتمیزی سے کھولتا ہوا بولا میں تو صرف اس بے وقوف کے خیال سے کہہ رہا تھا کہیں خود کو کسی مصیبت میں نہ ڈال لیا ہو اس نے وہ سفینا خانم کو دیکھتے ہوئے بولے جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں ہی نے تسلی دی فیلحال اسے حرام کرنے دیں میں خود اس کے ڈاکٹر سے بات کروں گی اور اعتشام بھی آنے والا ہے وہ سنبھال لے کفرات کو سفینا خانم فہیم مرزا کے سامنے اس پر بیش دیا پیار اٹھاتی تھی بہت فکر جاتاتی تھی یہ صرف اس کا بہم تھا یہ حقیقت اس کے حساب شل ہو چکے تھے ہسپیل میں بھی ٹھیک سے سو نہیں سکا اس نے جوتے بھی اتارنے کی زحمت محسوس نہیں کی تھی اور آنڈے مو بیٹ پر گر کر لیمپ بجا دیا آج کے شام بہت اداس تھی وہ ڈی پیلس کے انجھے ترین مقام پر کھڑی ماسکو شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر گاڑیوں کو بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی آج صبح سے ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ کبھی برف باری کو دیکھتی کبھی اس کی نظریں خالی کے انوز سے ٹکرا جاتی جو بہت دیر سے سیٹ کیے کھڑی تھی ذہن الجا الجا سا تھا وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی نہ جانے کیوں اندر کا سا سماں ٹھہر سا گیا تھا اور اب تک کچھ عرصے پہلے والی زندگی کے زیرے اثر آگے بڑھنے کا سوچ تھی مگر بڑھ نہیں پاتی وہ خود اپنی ذات میں ٹکرے ٹکرے بن کر بکھر گئی تھی مس نروز آپ کی کافی شالی نے مگ اسے تھمایا آپ ایسے بیمار پڑ جائیں گی وہ کچھ ہچ کچھا کر بولی اس نے جسم پر ڈھیلا سا سویٹر پہنا ہوا تھا جو کاندوں سے قدر ڈھلکا ہوا تھا بال کٹھا کر کے فرنچ بریٹ میں قید کی ہوئے تھے وہ بڑے سے کمرے کو چھوڑ کر بیلکنی کی ریلنگ تھامے کھڑی تھی میں آپ کا کوٹ لیا ہوں بہت سردی ہے یہاں آپ پہلے ہی بہت بیمار ہیں سردی ہے مگر سردی لگ کیوں نہیں رہی مجھے شالی پس مرتقی سے کہنے لگی شالی حیران ہوئی سن کر پھر جواب نہ بن پایا جاؤ جانے سے پہلے مجھے سٹور سے ریڈ باکس لا دوں لیکن آپ کی ہاتھ کی سرجری ہوئی ہے آپ کیسے شالی جلدی سی کینوس کو دیکھنے لگی تم لا دوں جی وہ چلی گئی واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا جو سٹول پر رکھ دیا اور کمرے سے نکل گئی اس کے ذہن میں ڈبل ایکسپلوجر آٹ کا نمونہ تھا اس نے برش تھامہ اور رنگوں کے پلیٹ قریب سٹول پر رکھ دی وہ سر پٹ لیتی بھال نوش رالتی پھر بھی گزرا وقت واپس نہیں لا سکتی تھی امان کیا گیا اس کی زندگی کے خوشیاں اور سکون سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا وہ تنہا اس جوار باٹی میں جل جل کر خود کو ختم کر رہی تھی الف بیبی صاحب نے یہ آپ کو ناشتے پر بلایا ہے اس کی دگرگوں حالت کے پیش نظر ملازمہ نے دیمے سے استفسار کیا مجھے بھوک نہیں ہے یہ آز میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی ملازمہ لب بینچ کر خاموشے سے پلٹ گئی اگلی بار دلاور پاشا بزاتے خود کمرے میں چلے آئے تھے اس کے ناگفتہ بحالت کلک رنجو علم چہرے پر منقص تھا یہ ان کی الف تو نہیں تھی جس کے تھارڈ بھارٹ ہی نرالے تھے اس کی ہرائش و زبائش سے دیکھ کر آنکھیں جکا چوند رہ جاتی تھی واج ملکزے سے حلیے میں تکیہ پر سارج گرائے پڑی ہوئی تھی دلاور پاشا نے بیٹی کے چہرے پر درد کی پرچائیاں دیکھی تو جی جان سے ہل اٹھے اندر کہیں انہیں اپنا آپ مجرم لگنے لگتا انہوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا وہ اپنے اولاد کی آرام و ارسائشات کی خاطر دولت کے تاقب میں بھاگ رہے تھے لیکن تہران نے انہیں غلط ثابت کر دیا تھا اور اب الف انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی ابھی تو وہ بیس کی تھی اس کی انیورسٹی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اس کی تشریشناک حالت کے پیشے نظر دلاور پاشا نے سائیکائٹرسٹ کو بھی بلوایا تھا سائیکائٹرسٹ کئی دن سیشن کے لیے آتا رہا مگر الف کے مزاج میں تبدیلی نہیں آسکی تھی اے کیا حال بنا رکھا ہے الف ان کی آواز میں نمی اتر آئی کیوں آپ کو ترس آ رہا ہے میرے حال پر اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا میری بیٹی میں اور تمہاری ماما تمہاری لئے پریشان ہے تم کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سزا دے رہی ہو بس بھی کر چکو تہران کے بغیر ہم نے بھی سبر کا کروا گھون بھرا ہے نا تم بھی سبر کرو بیٹا تمہاری معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہیں انہوں نے پیار سے پچھکارتے ہو سمجھایا تو وہ ضبط کھو کر ان سے لپڑ گئی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے بابا سب میری غلطی ہے ایسے نہیں کہتے بیٹا یہ شاید قسمت میں لکھا تھا ان کا دماغ بات کی گہرائی تک نہ جا سکا آنکھوں میں ہنڈی اور سارے آنسوں اندر دکھیلتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگے اکلوتے جوان بیٹے کی موت نے اس کا شدت سے پٹ رہا تھا ان کا دل مردان کے کبرم نہ ٹوٹ جائے ورنہ دھاڑے مار مار کرونے کو جی چاہتا تھا کتنا سمجھایا تھا تہران کو خبردار بھی کیا تھا مگر وہ نہیں مانا چلو شاہ پاش اچھے سے سالون جوا کر اپنا حلیہ تبدیل کروا پھر ہم ساتھ مل کر ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کریں گے اب تم ہی میری نمائندہ ہو میری وارث ہو اس کی تھوڑی بلند کرتے پیار بھرے انداز میں گویا ہوئے وہ بوجل نل سے ازباد پر ساری لانے لگی کمرے میں قدم رکھتے ہی غیر شعوری طور پر متلاشی نگاہوں نے اسے ہر طرف ڈھونڈا اس کی تلاش بالکنی پر ختم ہوئی اس کی موجود کی محسوس نہیں ہوئی ہوگی آٹھ سے لگاؤ ہے تمہیں نیمے لہجے میں پوچھا مصوری میرا جنون ہے برجستہ جواب آیا اس نے محسوس تو کیا تھا مگر پلٹنا گبارہ نہیں کیا وہ اتنی ہی ظالم تھی اس نے سوچا اہاں اور کتابیں اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آہستگی سے ٹیبل پر رکھتی جو وہ آفیس بھول آئی تھی کتابیں بھی پسند ہیں وہ بتاتے ہوئے پلٹ کر پلٹ سے رنگ اٹھانے لگی وہ بڑے نماغ سے اس کی کاروائی دیکھتا رہا اس کی نظریں کینویس پر تھمسی گئیں بیلا شبائی اس کی مخروطی انگلیوں کا کمال تھا وہ اب بہت میں آپد اور توجہ سے ان آنکھوں کو سوار رہی تھی اس کی پشت پر کھڑا شخص جو کب سے توجہ کا منتظر تھا اس نے نامحسوس طریقے سے پلٹ کا رخ تبدیل کر دیا اور جو ہی پریش کینویس پر رکھا وہ فوراں پلٹی اور سفت مایوسی سے کینویس کو دیکھنے لگی نیلی آنکھوں کے کونوں پر سرخ رنگ انہیں خوفناک بنا رہا تھا پینڈنگ اب خراب ہو چکی تھی کسے خبر تھی وہ رکابت اور جلن کے احساسات سے دوچار ہو کر یہ حرکت کر بیٹھے گا اب اسے کلک ہوا یہ حرکت کیوں کی فوراں پلٹ کر کمرے میں چلا گیا شرٹ اٹھار کر سوفے کی پشت پر اکھی اور شاور لینے چلا گیا ٹاول سے بال رکڑتے ہوئے نکلا تو سارا سامان باکس میں دوبارہ بد کر چکی تھی تمہارا فون بج رہا تھا مصروف انداز میں احتشام کو آگاہ کیا اس نے ٹاول سٹینڈ پر پھینک کر دیکھا تو میزم علی آغا کی بہت سی مسٹ کالڈ آ چکی تھی کال بیک کر کے کھندے اور کان کے پیچھ رکھ کر وہ پارٹ روپ کا سلائٹ دوسری جانب سرکایا آپ یہ اچھا نہیں کر رہے احتشام انکل کائرہ کی ناراضکی سے بھرپور آواز سن کر اسے دھچکا لگا تھا کائرہ تم اس نے آفیس بھی فون کیا تھا مگر آپ نے میری کال لینے سے بنا کیوں کیا سرے سے اس کا سوال نظر انداز کر کے اپنی ناراضکی کی وجہ بتائی اوہ تو یہ بات ہے وہ لب سے پھوڑ کر کچھ سمجھتے ہوئے بولا فوریور کار انفرمیشن آس سیٹ دے ہیں آج بھی آپ نہیں آئے آپ کو کیا پنیشمنٹو بتائیں اگر میں معافی مانگ لوں تو ریایت ہو سکتی ہے اس نے لب دباتے ہوئے کہا اور شرٹ سینے سے کھینچ کر فون اٹھا کر کان سے لگایا نہیں ٹیکہ سا جواب سن کر اس نے لب مایوسی سے بینچے دیکھو اگر تم مان جاتی ہو تو میں اپنی پیاری وائف کو بھی تم سے ملوانے لاسکتا ہوں اس نے کمرے میں داقل ہوتی ظلف کو دیکھتر کہا جو ٹاول سے چہرہ تھب تپا رہی تھی نکچڑھی وہ مجھے بالکل پسند نہیں اس نے بمشکل پھوٹتی ہسی کو روکا نکچڑھی ہیں جیسی بھی ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے اس نے بظاہر سنجید کی سے کہا آپ آ رہے ہیں نا اتشام انکل اس نے پہلے وہ کوئی جواب دیتا اس پیکر پر ریا کی تشویر سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں سے ٹھکرائی غزب خدا کا لڑکی ہے تو بابا کا فون ہے کس سے بات کر رہی ہو تم لاؤ ادھر مجھے دو فون اس نے فوراں فون جا پھٹ کر کان سے لگایا ایم ساری آتشام قائرہ کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں یہ بہت موپھٹ ہو گئی ہے آج کل ریا نے کہہ بھری نظروں سے قائرہ کو گھرا جو اس کے ہاتھ سے فون واپس دینے پر بری طرح مچل رہی تھی ایک بات کہوں اگر برا نہ مانے تو اس نے لمبی سانس لے کر احساب ڈھیلے چھوڑ دیئے قائرہ کو باپا کی ضرورت ہے ریا شادی شدہ زندگی کو لے کر آپ کے جو بھی نیجی مسائل ہیں انہیں پسے پشت ڈال کر اپنے ہزبینڈ کو واپس بلانے کیونکہ عمر کے حصے میں بچے کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے چہرے پر دھوک کی گہری پرچائیاں لہرائیں ظلف نے بے ساختہ مرک کر اسے دیکھا میں نے اس شخص پر خود سے زیادہ بھروسہ کیا دیت شام تمہیں بتاؤ جو اس نے کیا کیا اسے ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناتی یہ سب کرنا چاہیے تھا ریا کی نمدید آواز میں گلہ کیا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے ریا آپ کو اپنی بیٹی کی خاطر انہیں ایک اور موقع دینا چاہیے ظلف بلا واسطہ اس کے جانے میں متوجہ ہوئی کوئی بات نہیں میں دادہ سے خود مل کر بات کر لوں گا اس نے کہہ کر فون بند کر دیا وہ قداور آئینے کے سامنے کھڑی وظاہر اس کی باتیں سن رہی تھی اس کے ہاتھ سبک رویس سے پینڈش کھولنے لگے اپنے ہاتھ کو گھورتے ہوئے وہ ایک دم سے چونکی رنگ میری رنگ کہاں گئی تاج کے نقشونگار والی انگوٹھی اس کے لئے بہت مائنے رکھتی تھی وہ بے چینی و بے تابی سے دراز کھول کھول کر چیک کرتی چیزیں تحس نحس کرتی جا رہی تھی کچھ کھو گیا ہے اس کی بکلاہٹ کا نوٹس لیتے ہوئے پوچھا میری رنگ کھول گئی وہ روحانسی ہو کر بولی میرے پاس ہے تمہاری ہاتھ کی سرجری کے دوران ڈاکٹر نے ساری چیزیں مجھے دے دی تھی بغاور اس کی چہرے کے طرف دیکھتے ہوئے کوٹ کی جیب سے نکال کر تھمائی تو اس کی جان میں جان آئی رکی ہوئی سانس بحال ہونے لگی اس نے یوں مٹھی بینچ دی جیسے بہت قیمتی شہ ہو اتنی پوزیسفنیس وہ خود کو روک نہیں سکا میں اپنے چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسف ہوں سرج سے لہجے میں جواب دیا اور اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے میں ڈریسنگ کا سامان نکال کر ٹیبل پر رکھا چیزیں سمحالنے سے کیا ہوگا چیزوں کے کوئی قیمت نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے قیمت تو ان کی ہوتی ہے ان کی محبت کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو اس سے جڑی ہر چیز بھی خود بخود قیمتی ہو جاتی ہے اس نے اعتشام کو لا جواب کر دیا تھا میں آئے وہ اپنی نشست چھوڑ کر اس کے پاس آیا اور اجازت طلب کی وہ آج کل اس کی دلچسپی کا باعث بن گئی تھی چاہ کر بھی اسے نظرانداز نہیں کر پا رہا تھا یا اس نے نوٹس لینا ہی اب شروع کیا تھا اسے سر پکڑ سر پر کھڑا دیکھ کر وہ مجبورا ہا کرنی پڑی ایسا کچھ ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو اس نے شیشی کا ڈھکان کھول کر کرٹن پر پلٹتے ہوئے پوچھا تمہیں بتانے کے لئے میرے پاس کوئی دلچسپ بات نہیں ظلف نے سنجید کی سے جواب دیا آر یو شور اس نے ایک چور نظر اس کے غیر معمولی حسن کو دیکھا خدا نے اسے اتنا مکمل حسن دیا تھا لمحے بھر کو ٹرانس میں چلا گیا سر جھٹک کر ٹیوب جیسے ہی زخم پر لگائی اس نے تڑک کر اس کا ہاتھ پکڑک لیا اور اب لب بیش کر وہ آنسوں پر بند پاننے کی کوشش کر رہی تھی تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہو رہا تھا وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا گئی ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تم نے اس شخص کے سامنے مضاحمت کیوں نہیں کی پل آخر پوچھ دیا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اپنے حصول کے لئے کم از کم لڑنا چاہیے تھا تمہیں وہ ٹرانس میں چلا گیا میں ڈر گئی تھی اس نے کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی اور اہد شام کے چہرے کے جانب دیکھا پل بھڑ کے لئے نگاہوں کا تسادم ہوا اس کی آنکھوں میں مچلتے سوالوں کی تاب نال آ کر وہ تیزی سے اٹھ گئی میں ڈر گیا تھا تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مانو یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود کسی تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر جیدہ جیدہ ہو کر بکھر گیا ہے وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگا اسے اپنے دل میں پنپنے والے خوف سے رو بھرو کروانے لگا اور وہ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی اس سے کچھ کہا نہ گیا